بھائیوں اور بہنوں یہ جماعت اسلامی ہند 1948 سے کام کر رہے ہیں یہ پوری بھارت میں اور اس کا سپنا یہ ہے کہ سب سے پہلے بھارت میں کوئی بھوکا نہ رہیں کسی کو اپنے کام کے لیے عزت نہ بیچنے پڑے اور کوکا پورا سنمان بچوں کے عدیقار ان کو ملیں اور ایسی پردکی ہو کہ سب کون کا عدیقار ملے کسی کو رات میں جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں ایک طرح بڑی 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 یہ بن رہی ہے جسی طرح لوگ اٹھ پاک پہ سو رہے ہیں اور ڈگنیٹی نہیں ہے عزت نہیں نہیں کیے لوگوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کونے اس پر جماعت اسلامی اس بات پر پر یقین رکھتی ہے کہ اس پوری یونیورس کا ایک خدا ہے جسے لوگاں اللہ کہتے ہیں عشور کہتے ہیں گوڑ کہتے ہیں تو جماعت اسلامی ہم کشوا سرکتی ہیں کہ وہ خدا ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو اس لئے ہمارا سب کا سنبھن دیئے ہو گا ہے کہ ہم اس کے سب بندے ہیں دوسری بات جماعت اسلامی ہی سمجھتی ہے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اس لئے آپ اس میں بھائی رہے ہیں چاہے کالے ہیں گوڑے ہیں کسی بھی ذات سے دھرم رکھتے ہوں دھرم سے رکھتے ہوں دنیا کے پہنگے رہتے ہوں جہاں کئی انسان ہے وہ ہمارا بھائی اور دہن ہے یہ چیز جماعت سمجھتے ہیں تیسری بات وہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن منوشہ کا زیون ختم ہونے والا نہیں ہے اب رکھوڑ میں ایک بار زندگی دیئے تو وہ چھننے والا نہیں ہے یہ انتقالی جیون ہے مرتیوں تو ایک سٹیج ہے جسے انتخال کرتی ہیں مرتی کے بعد جیسے کچھ کرم آدمی یہاں کرے گا اس کا حسان اس کو آخر تک میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہا ہے یا تو سزا کے طور پر یا جزا کے طور پر آپ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ایکویلٹی نہیں آتی ہمارے انسان سارے انسان برابر نہیں ہو جاتے ہیں تو شانتی خائم نہیں ہو سکتی نیائے جب تک نہیں ہوتا ہے ہر ایک کو نیائے ملنا چاہیے اس کی پرستیتی دیکھے بغیر اس کی سٹیٹس دیکھے بغیر اس کو نیائے ملنا چاہیے نیائے سے ہی ہوگا سب کو ایکویل اپورچنیٹی ملے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شانتی خائم ہوتا اور پرگتی کو بھی ہمیں اسی سمجھتے ہیں کہ جب شانتی رہے گی میں یہ سمجھوں گا کہ میں گورا ہوں وہ سامنے والا کالا ہے میں ہونچی ذات والا ہوں وہ چھوٹی ذات والا ہے یا میں امیر ہوں وہ حقیب ہے کوئی بھی تبخاتی کشم کشم تو میں نیائے نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میرے من کے اندر بھاونا اتپن نہیں ہوسکتا اس لئے یہ من پریورتن ہونا بہت ضرور ہوگی ہے کہ ہم سارے انسانوں کو برابر دیکھنے کی جو ایک کوشش کرنا ہوں گی تو ہم آدھیکار بھی دیں گے سب کو ٹھیک ہے امیر زیادہ کھا سکتا ہے لیکن غریب کو کم سے کم پیڑ بھر کھانے کے موقع بھی نہ چاہیے ایسا نہیں کہ اس کا جو منیمم ویجس ہے وہ بھی اس کو دینے گا ہر ایک کو روٹی کپڑا مکام بلکہ ہم تھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ سارے لوگوں کو یہ پیسے لیٹی مویا کرے اویلیبل کرا کے دے جیسا کچھ مجھے ہاں جو غیرہ کا جانے کے موقعات میں نے دیکھا کہ سب کے لئے میڈیسن پری مہار روٹی فری ہے روٹی کے پیسے ہی نہیں لکھتے ہوتل میں چلے گئے ہم ہی سمجھتے ہیں اپنے بھارت میں بھی ایسی ہونا چاہیے سب کے لئے ہم فیسلیٹی مویا کر سکیں ایڈیوکیشن میں بھی ایڈیوکیشن تو بہت ہو گیا ہے ہمارے بھاس اچھے سے اچھے کاللے کے لئے ایسی ہے لیکن آپ غریب بچہ کر پڑھنا ہے تو اتنی فیس ہے کہ وہ پڑھنے سکتا پرگجی نہیں ہے کہ ہم سب کوئی موقع دیں گے اور مکتی سے ہے کہ جیسے ہمارے کسان آدماتیا کر رہے ہیں بہت سے لوگوں پر اتنی کے ریل پورا ہے لڑکیوں پر اور بچے جو خود وہ سکچوئر اس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے اگر مکتی ہونا ہے تو خدا کا در انسان کے اندر ہونا چاہیے انسان گونے کی پہامنا اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی جو مکتی ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے تم کوئی یہاں پیدا کیا تھا جیلے کا طریقہ بھی بتایا اب اگر کوئی اس کو چھوڑ کے برا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کو مکتی کیسے ملے گی مثلا اب یہاں کا ایک مالک ہے تو اس مالک کے حساب سے مجھے یہاں چلنا پڑے اگر میں یہاں آ کر اس ہوتل میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کروں گا یہاں کے روز کو فالو نہیں کروں گا تو کان سے مکتی ہوگی مجھے تو سزا ملے تو ہم یہ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی جو آنے والا ہے مرضیوں کے پششات پر جو چیوہ ہے اس میں بھی مکتی اسی وقت مل سکتی ہے جب خدا کو آدمی پہچانی اور اس کی بات ماننی کی پوشش کریں جماعت اسلامی ہر چار سر پر اپنی پولیسی پروڈام بناتی ہے اپنا نیکی کارکر کہ ہم کتنے سکول بنائیں گے کتنے انڈریسٹ فری سوسائٹیز ہم کام کریں گے اور کتنے ہسپیٹنز بنائیں گے کام کیسے کریں گے اپنے سماج کو اٹھانے میں کیسے کام کریں گے خود مسلمانوں کو پھر پورے بھارت کی جتنے سماجیاں الگ الگ کام کریں انہی ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہوں گے یہاں کا جو ایڈیوکیشن پالیسی یہ وہ کیسی ہونی چاہیے آردھتی کی نیکی ہماری کیسی ہونی چاہیے سب پہ بحث ہو کہ ہمارا نیکی اور کارکرم ہر چار سال پر ہوتا ہے اور ہم اس کے ایک ایک سال میں باڑھتے ہیں اسی وقت چار سال پہلے ہمارے پاس ہیتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی مہم بنائیں گے جس دی میں جس میں ہم اپنے پورے دیش واسنوں سے مہاراشتہ کے لوگوں سے ملاقات کریں گے چار کرو اور یہاں کی سمجھ سے اپنے گفتوں کر دی ان کے بھی ویچار سنیں گے اپنے ویچار پر ہم ان کو بتائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ کممیٹیکیشن ہو تو کممیٹیکیشن گیر بھی جو ہے نگلتے میں پیدا کرتا ہے اور ہمیں بہت خوش کی ہے کہ مہم شروع ہونے سے پہلے کئی لوگوں سے جب ملاقات ہو گئی تو چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ رہے ہو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ رہے ہو میڈکل ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس پروگرام رکھیں ہم جاننا چاہتے ہیں ہم ڈسکرشن کرنا چاہتے ہیں کیا ہے سمسیہ کیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو اپنے پاس آپ کو سب کام جو موخی دیں گے پروگرامز کرنے کی تو یہ سارے پروگرامز ہمارے بنی رہے ہیں ہم نے سات گروپ بنائی ہیں پوری مہاراشتہ کریں سات گروپ سالہ گرر ڈسٹرک میں دورہ کریں یہ راشتری سچی جو ہے یہ مہاراشتہ لیول کا ہی ہے آج کا پروگرام ہمارا شامل سارے چھے لیے سے جس میں آپ جانتے ہیں ہمارے آدھرنیہ سبنی صاحب بھی آ رہی ہیں دوسرے وقت بھی آ رہے ہیں اسے کارس جو ہے آپ کو دی جائیں تو اس کی لیے یہ پاتھ پتانے کی لیے جو ہے آپ کو بلائے گئے ہیں کچھ چیز ہے تو آپ اور بل سکتے ہیں ہمارے آدھرنیہ